محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹوی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے بہترین عدب حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عدب یہ ہے کہ آدمی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے دنیاوی معاملات میں خوف خدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے تفصیل سے خب نظر ڈالیں گے آج کے ہیڈلائنز پر خون کا عطیہ انمول عطیہ ہے خون کے عطیے صرف 30 انسانی جان بچائی جا سکتی ہے ہر کو اس کارے قیر میں حصہ لے سپیکر پوچھ رام خواتین وہ لڑکیوں پر جنسی ہرہ سانی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں بوکسو خانون کو سختی سے عمل میں لانے کے لیے مرکزی حکومت کے نمائندے نے دیئے احکمات ملزمان پر اہنی قدم ریاست کو سنہیرہ تلنگانہ بنانے کے مقصد سہی وزیر علاقے سیار عوام کی خواہشات کے مطابق اقتدار چلا رہے اس سار اس پی کو بہت جلد کالیش سرم پانی سے لبریس کیا جائے گا ریاستی وزیر ویمولا غربہ کو میاری علاج دیا جانا ہی ڈاکٹروں کا اولین فریضہ مریضوں کو علاج سے محروم کرنے پر سخت اقدامات لیے جائیں گے زلہ کلیکٹر نے دیا انتباہ بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف خون کا اتیا انمول اتیا ہوتا ہے بروقت خون کی دستابی سے قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہے نوجوان خون کا اتیا ضرور کرے حکومت عوامی فلحہ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے بلڈ بینک کے افتتائی تقریب سے اسمبل اسپیکر پوچرم سنیوازٹریڈی کا خطاب بانسوڑا مستخر پر ایریا ہاسپیٹل کے خریب بلڈ بینک بلڈنگ کی تعمیرات ایک کروڑ روپی لاغت سے مکمل کی گئی اور اس بلڈنگ کے افتتائی تقریب میں ریاستی اسمبل اسپیکر پوچرم سنیوازٹریڈی نے بطور مہمان خطوصی شرکت کی اور ان کی ہاتھوں ریبن کٹ کر اس بلڈ بینک کا افتتائی عمل میں آیا اس موقع پر طبی عملی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے افتتائی کے بعد پوچرم سنیوازٹریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوامی فلحہ وہ تلقیاتی حکومت کا مقصد دے اور ہر طرح عوام قدمت کو ترجیح دی جا رہی اور عوامی فلحہ اسکمات پر کڑوڑھا روپیے فنڈ کی منظوری اور کاموں کا تذکرہ کیا اور بلڈ بینک کے قیام سے نہ صرف بانسوڑا شہر بلکہ اطراف و اکناف کے منڈلوں کی عوام کو بھی بلڈ بینک سے سہولت حاصل ہوگی اور عوام سے اس بلڈ بینک سے استفادے کی خواہز ظاہر کی اور ساتھی نوجوانوں کو بلڈ ڈونیشن کرنی کا مشورہ دیا ہونی سے کسی کی قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے اور بلڈ نہ ملنے سے قیمتی جانے تلف ہونی کا خطشہ ہوتا ہے اس مقصد کے تحت اس بلڈ بینک کے قیام کا اظہار کیا ملنے سے ملنے سے ملنے سے قیمتی جانزے جنمان نیچنے کے لئے والدنے 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 کے لئے والد ریاستی وزیر ومولا پریشانت رڈی کے حکمات کے مطابق بالکنڈا منڈل کے تمام دیہاتوں میں TRS پارٹی کی نئی کمیٹیاں بلا مقابلہ منتخب کیا گیا بالکنڈا منڈل کے سری رامپور چٹاپور دیہاتوں میں وزیر ویمولا پرشانت رڈی کے احکامات کے مطابق ٹیارس پارٹی نئی دیہات کمیٹی کو بلا مخابلہ منتخب کیا گیا اس موقع پر منڈل صدر داسی ونکٹیش نے کہا کہ نو منتخب ہوئی کمیٹی ممبران پارٹی کو مضبوط و مستحقم بنانے کے لیے اپنی کوشش کرے اور وزیر علاق کے سیار کی جانب سے انجام دی جارہی بہبودی اسکمات وہ ترقیاتی اسکمات کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کا اظہار کیا اور اس موقع پر نو منتخب ہوئی سری رامپور گاؤن کے صدر پدی ہنومان چٹاپور گاؤن کے صدر منجولا دامننا انہیں اہدے سے سرفراس کرنے پر وزیر ویمولا پرشانت رڈی کا اظہار تشکر کیا خواتین وہ لڑکیوں پر ہو رہے جنسی تشدد پر سکتی سے کام لینے کا زیلا اہداران نے فیصلہ لیا متعلقہ محکمے کے تاؤن سے پوکسو قانون کو مضبوطی سے عمل میں لائے جائے گا اور ملزمان پر اہانی قدم اٹھانے کے لیے تریونی تنظیم کے بانی ڈاکٹر اچنٹا رگو ویر نے احکامات دیا شہر کے زیلا کلکٹریٹ پرگتی بھون میں پوکسو قانون کو عمل میں لانے اور لڑکیوں کی ہراسانی کی روک تھام کے لیے خصوصی اجلاس لگایا گیا اس اجلاس میں تریونی انجیو کے بانی ڈاکٹر اچنٹا رگو ویر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنی پر کلکٹر راو مہن راو زیلا جج سری صدہ سی پی کارتکیا نے شرکت کی اور ملک بھر میں لڑکیوں وہ خواتین پر تشددات وہ جن سے ہراسانی بڑھ جانے سے مرکزی حکومت خصوصی اقدامات لیتے ہوئے تشددات کی روک تھام کے لیے پوکسو قانون عمل میں لانے کے لیے زیلوں کے حساب سے اجلاس لگا رہی اور حملوں کی روک تھام کے لیے احکامات دی اس تعلق سے جمعہ کے روز خصوصی اجلاس لگایا گیا ڈاکٹر اچنتا راگوویر زیلا پوکسو قانون کے تحت درج ہوئے کیسوں پر بات چیت کی اور ریاست بھر میں دیکھنی پر نظم آباد میں کافی کم کیس درج ہونی پر ستائے ظاہر کی اور لڑکیوں پر جن سے ہراسانی معاملیں دکھائی دینے پر میڈیا سبروں تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا اور متاثرہ لڑکیوں کی تصویروں وہ ناموں کو منظر عام پر نہ لانے کی بات کی اور ان کیسوں کو منظر عام پر لانے والوں پر کیس درج کرنے کے لیے پولیس اہداروں کو احکامات دی اور پولیس آئی سی ڈی ایس ریل بے محکمی وہ عدلیہ کیسوں کی تفتیش کرنے کا مشورہ دیا اور لڑکی مائنر ہونی پر کوٹ کو لائے بنا ہی گھر سے ہی تحقیقات کرنے کا احسار کیا اس موقع پر زیلا جج سری صدحانی جل از جل کیسوں کو حل کروانے کے لیے اقدامات لینے کی بات کی اور اسی طرح زیلا کلیکٹر رامان راؤ نے کہا کہ زیلے میں خواتین وہ لڑکیوں پر جنسی حملوں کی روک تھام کے لیے تمام محکمی اپنی خدمات انجام دینے کے لیے احکامات دے اور پولیس بارے میں خصوصی توجہ دینے کا احسار کیا اور زیلے میں پوکسو خانون کے کافی کم کیس درج ہوئے ہیں اور جنسی حراسانی کے بارے میں عوام کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے معلوماتی پروگرام لگانے کا مشورہ دیا اس کے بعد پولیس کمیشنر کارتکیہ نے کیسوں کو درج کرنے سے تحقات کروانے تک پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں معلومات دی اور لڑکیوں پر ہو رہے جنسی حراسانی میں ملزمان کو نابالغ دکھانے اور ریلوے علاقے میں ہونے والے معاملوں میں ریلوے محکمہ متاثر افراد کو اپنا تاؤں نہ دینی پر سخت برہمی جتائی اور جنسی حراسانی کی روک تھام کے لیے پولیس محکمہ محتاط ہونے کا احسار کیا سماقے پر ڈاکٹر اچنتا رگوویر نے کہا کہ گرام پنچائی سیکریٹی کے تصدیق سنت وہ اسکول کے سیٹیفیکیٹس کو دیکھتے ہوئے متاثرہ کی عمر کی تصدیق کرے اور ریلوے محکمہ پولیس کیسوں کو درش نہ کرنی پر سخت اغدامات لینے کا انتبا دیا محکمہ 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 م خستا ہال سڑکے کیچڑ وہ گڑھون کے سبب عوام کو رہا گزر میں دشواری اندر پیش دیکھنے والا کوئی نہیں توجہ کی اشد ضرورت مقامی عوام کا الزام وہ برہمی اور جلد سے جلد سڑکوں کی تعمیرات کا کیا مطالبہ شہر کے قدیم ساتھوی ڈیویزن کے مختلف مقامات پر یو جی ڈی کے کاموں کے لیے کھدائی کی گئی اور مٹی اور گڑے یوں ہی چھوڑ دیے گئے جس کے سبب بارش کے بعد گندہ پانی گڑوں میں جمع ہو رہا اور مٹی کے سبب کیچڑ ہو جانے سے معصوم اسکولی طلبہ و خواتین کے علاوہ گاڑیاں والوں کو بھی عام دو رفت میں شدید مشکلی درپیش مقامی عوام نے منتخبہ نمائندوں و بلدی حکام پر برہمی ظاہر کی اور ان کے علاقے کی ترقیات کو یقینی بنانے کا پرزور مطالبہ کیا ڈیوزن نمبر سیون میں اور نیو ڈیوزن نمبر تھرٹی ٹو پراباسٹری سے آکے آج ہم یہ آواز دے رہے کہ یوزیری جو ورک ہوا اس میں پورے گڑے کھو دے گئے اور کام آج تک ہوا ہی نہیں اور پچھلے پانچ سال میں دو آدار چودہ میں بھی الیکشن ہوا آج تک کچھ کام نہیں ہوا اور دو آدار اس کے بعد میں بھی جو الیکشن ہوا اس کے بعد میں بھی کچھ کام نہیں ہوا پورے گڑے پڑ گئے پہ آبام کو بہت تکلیف ہو رہی پھلان کے اندر پانی پڑھنے سے گڑے بہت ہو جارے آبام کو بہت مشکل ہو رہی بہت تکلیف ہو رہی بار بار یہ انہمائندہ ہی کرے اور کلکٹر صاحب کو اس سے پہلے یہ پراجہوانی میں بھی ہماری درخواست دیئے اور آج تب کوئی بھی نہیں آئے بھوٹا دالو بلکہ آتے بھوٹا دالی کی جدر بلدر ہو جاتے پھر غریبہ کی کونے کرنا یہ اس میں موٹر ہونا بلکہ ہم کو یہ کرتے جیتا تھے پوری پبلک آکے موٹر دالی تو بازو ہا جاتے کیا فائدہ ہے یہ گلی کا لیڈر ہے نہیں ہے کوئی کوئی بھی کر رہے نہیں گلی کا مسئلہ ہار پورے گھڑے گھڑے کام ہو جانے گھڑے ہو جارے ادمیات گر جارے بچے اسکول کے جانے جارے کاراں پوری ہو جارے ہاں پبلک پوری جام ہو جارے ہیں آپ کے کاراں موٹرہ کہاں جائیں آئیں گے پبلک جانے کو رستہ دے نافر وزیر علا کے سیار سنہیرہ تلنگانہ بنانے کے مقصد صحیح ریاست میں بہبودی اسکیمات عمل میں لا رہے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا بین عوام کی قوہشات کے مطابق ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اقتدار چلا رہے کالش ورم سے بہت جل اس آر ایس پی کو لبریس کیا جائے گا بالکنڈا منڈل ناگیپور گاؤں کے سرحدی طلاب میں ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی مچھلی دانے ڈالے اور مچھروں سے باتشیت کرتے ہوئے خریدوں فروخت کے بارے میں آگھائی لی اور مچھلیوں کی فروخت کرتے ہوئے مالی طور پر مستحقوں بننے کا اظہار کیا اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ تبخات کے بہبودی کے لیے ٹیارس حکومت ہر ممکن اقدامات لے رہی اور پروجیکٹوں میں رکاواتے پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹیاں سادشے کرنے کا اظہار کیا اور صرف مللہ ساغر ریزر وائر پر کوٹ میں ایک سو پچھنو کیسوں کو ڈالے جانے پر حیرت ظاہر کی اور کیسوں کی وجہ پروجیکٹ کے کام رک جانے پر سخت برہمی جتائی اور بہت جلد کالیشورم کا پانی اسر ایس پی میں لائے جارہا اور اسر ایس پی ہمیشہ پانی سے لبریس دکھائی دینی کی ستائج جاہر کی اور اسر ایس پی سے مچھروں کو بھی مالی آمدانی ہونے کا اظہار کیا ڈی آر ایس پاٹھی موسیقی 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 باز تنگ ذہن اور فرقہ پرت ذہن اناثر ہمارے وطنی عزیز میں فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن تلنگانہ ہمیشہ ہی گنگا جمنی تہزیب کا گہوارا رہا ہے اور یہاں کی حکومت اس تہزیب کی علم برداری جس کی مثال آج دیکھنے کو ملی ایک پروگرام کے دوران آزان کے آغاز پر اسپیکر پوچھرام سری واسرڈی نے تقریر رکھ دی اور غور سے آزان سنتے ہوئے آزان قتم ہونے کا انتظار کیا قتم ہونے کا انتظار کیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ جو ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھی یہ بانسفڑا علاقے کی ہے جہاں اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیوازرڈی بلیڈ بینک کی افتتاحی تخریب سے خطاب کر رہے تھے پھر اچانک مسجد کی ازان کی صدا گونجی جس پر اسمبلی سپیکر نے اپنی تخریر کو روک دیا اور احتراماً بیٹھ گئے اور بغور ازان سنے اور پھر ازان کے بعد اپنی تخریر کو دوبارہ شروع کیا یہ ہے ہماری تہذیب ہم ایک دوسرے کے مذہب اور مذہبی روایت کا احترام کریں تب ہی اسلمانوں میں ہوگا سب کا ساتھ سب کا وکاس موسیقی 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 یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ زیورات کی دنیا میں بھرو سے من وہ باعتماد نام نیو تار جویلرز خالیس 916 ہال مارک سے تیار کردہ جویلری کا واحد مرکت نیو تار جویلرز نزد ہیٹ پوسٹ آفیس اپوزٹ باڈی لائن جیم زیورات کی دنیا میں بیس سالہ تجربہ رکھنے والے ماہر جناب خسرو کی نگرانی میں نت نئے ڈیزائن کے زیورات اب آپ کے لئے کوئی دھوکا نہیں کوئی فریب رہے امدہ کوالیٹی نت نئے ڈیزائن ڈیزائن ایسا کہ آپ دار دیے بنا نہ رہ پائے ار بھی وہ انٹرنیشنل ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند ہوگی شادی بھی آپ وہ اپنی تقاریب کو چار چاند لگائیے آج ہی تشریف لائیے نیو تار جویلرز پر خصوصی سپیشل ڈسکاؤن ایک تولے پر پانچ سو روپیے کی چھوٹ فی تولہ چاندی پر بیس روپیے کی چھوٹ یعنی کہ ایک تولہ تلائی زیور مارکٹ سے پانچ سو روپیے کم پر اور بناوٹ میں بھی پچاس فیصد کی چھوٹ زیورات کہیں بھی ایک گوچی کم سے فروقت کرے تو جلدی کریں آپ کی پسند ہماری ذمہ دار نیو تار جویلرز ہیڈ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم اپار فور نمبر 08462 252786 949395 9919 وقفی کی بات دوبارہ آپ کا استقبال بڑھیں گے تفصیل کی طرف زلے میں جمعہ کے روز سے آرگیا شریف قدمات کو رکوا دیا گیا چھبیس کروڑ روپیے کے بغیاجات آدانہ کرنی پر پر پرائیویٹ دواخنوں میں علاج کو روک دیا گیا بغیاجات آدھا کرنے کی حکومت سے خواہش کرنے پر بھی دلچسپی نالینی سے آرگیا شریف قدمات روک دی گئی متحدہ آندرہ پردیش ریاست میں انجہانی وزیر علا وائی ایس راجشہ کر ریڈی 2007 میں ریاست میں پہلی بار غربہ کو کارپریٹ ستائی علاج دلوانے کے مقصد سے آرگیا شریف اسکم پیش کے سفید راشن کارٹ موجود ہے ایک قاندان کو دو لاکھ مالیتی میاری علاج دینی کی سہولیات دیئے فیلحال ریاست بھر کی دو سو چالیس پرائیویٹ وہ چھینو سرکاری دواخن میں غربہ کو میاری علاج کی سہولیات مل رہی تھی مگر حکومت ان دواخنوں کو چھپیس کروڑ کے بلون کی آدائیگی نہ کرنی سے پرائیویٹ دواخنوں میں آرگیا شریف قدمات روک دی گئی اور ریاست بھر میں پندرہ سو کروڑ بخیاجات اور بخیاجات کی اجرائی کرنی آرگیا شریف نیٹورک دواخنہ سنگم حکومت سے خواہش ظاہر کرنی پر صرف دو سو کروڑ کی اجرائی کی اور ستر فیصد بخیاجات حضم کرنی پر بھی قدمات انجام دینی کا سنگم کے نمائندوں نے کھل کر ظاہر کیا اور سرکار اس بارے میں اپنی دلچسپی نالینے سے جمعہ کے روز سے سرکاری دواخنوں کو چھوڑ کر تمام دواخنوں میں آرگیا شریف خدمات روک دی گئی ہمارے پیشانس کے لئے اس پیشانس کے لئے اچھنا سچیںمی. پیشانس کے لئے اپنے والا انداء اور پیشانس کے لئے اس سے زیادہ کرنے کے لئے ایلوانس اشارہ کرنے کے لئے ایک. میکر پردار ہو ایلوانی زیادہ مچانوں کے لئے رأسر موجود یوں priما وقت میں جب وہاں جب وہاں شر Fußیز کے لئے اگرشتر میں معاف کرنے والاستر بھی اگرام رائط چھل گا اس سے ان دواکروں میں آرگیشری وارٹ مریض نہ ہونے سے خالی خالی دکھائی دے رہا اس بارے میں آرگیشری زلہ کو آرڈنیٹر وینے ترڈی سے وضاحت طلب کرنی پر بخیجات کی اجرائی کرنی تک زلے کے بیس دواکنوں میں سے دس پرائیوٹ دواکنوں میں قدمات رکوا دینے کا اظہار کیا اور جرنلسٹوں وہ ملازمین کو ویلنس سینٹر کے ذریعے علاج کی سہولیات دینے کی بات کہی موسیقی اوام کو میاری علاج دینے کے لیے ڈاکٹرز اپنی کوشش کرے زلہ کلیکٹر رامون راو کا بین خدمات میں لاپروائی جتائے جانے پر سخت اغدامات لینے کا دیا انتبا بالکنڈا منڈل کے کسان نگر گاؤں میں پرائیماری ہیلس سینٹر کا زلہ کلیکٹر رامون راو نے اچانک تنقی کی اس موقع پر دواکنے کے اہاتے کا مشاہدہ کرتے ہوئے ڈاکٹروں کے ریجسٹر کی جانت کی اور ڈاکٹر اپنے قدمات سے غیر حاضر ہونے پر سخت برہمی جتائے اور ریجسٹر کو دیکھتے ہوئے دستیاب نہ ہونے والے ڈاکٹروں کو زلہ طبی حددار سے وضاحت کرنے کے لیے احکامات جارے کے اور اسی طرح دواکنے میں صحیح علاج کی سہولیات دی جا رہی ہے یا نہیں مریضوں سے آگائی لی اس کے بعد کلیکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دواکنے میں آنے والے مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز نرمی سے پیش آتے ہوئے انہیں میاری علاج کی سہولیات دینے کا اثار کیا اور مریضوں کے ساتھ لاپروائی جتانی پر سخت اخدامات لینے کا انتبادیا مریضوں کے ساتھ لاپروائی جتانی پر سخت اخدامات لینے کا انتبادیا زلے میں وائرل فیور پھیل گیا وبائی امراض پھیل جانے سے عوام سخت بیزارگی ظاہر کر رہی اور ان میں سے زیادہ بچے ہی بیماریوں کا شکار علاج کے لیے مریض دباکنے میں بھڑتی ماحولیات میں سخت تبدیلیاں آنے سے عوام بیماریوں کا شکار ہو رہے سرکاری و پریویٹ دباکنوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ آ رہا اور ہر سال موسمی برسات میں وبائی امراض پیدا ہونے سے اداران محتاط ہوتے ہوئے خبل از وقت اقدامات لے رہے اطراف و اکناف صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے عوام کے شعور کو بیدار کر رہے مگر اداروں کی پروگرام عوام کے شعور کو بیدار کرنے میں ناکم ہو گئے جس سے صفائی نظام بہتر ہونے والے علاقوں کی عوام بھی بیماریوں میں مبتلہ ہو رہی جس سے سرکاری دباکنوں کی علاوہ پریویٹ دباکنوں میں مریضوں کی خطاریں دکھائی دے رہی خانسی بخار زخام وہ دیگر امراض سے دباکنوں میں شرک ہو رہے اور ڈینگیو مرز بڑھ جانے سے ابھی تک سو سے بھی زائد مریض دباکنوں میں زیر علاق چھے اور ہوا وہ پانی سے پھیل رہا وائرل بخار سردرد وہ دیگر امراض کا شکار کر رہا جس سے کئی مریض سانس کی بیماریوں میں بھی مبتلہ ہوئے اور ان بیماریوں کا بچوں پر گہرا سر پڑ رہا جس سے پریویٹ دباکنیں بچوں سے بھرے دکھائی دے رہے اور میاری راج کے نام پر پریویٹ دباکنوں کے انتظامیاں مریضوں کے خاندان کی جیبے دھیلی کر رہے اور بچوں کو بیماریوں میں مبتلہ دیکھ ماں باپ تڑپ رہے اور ابھی تک زیلے میں سہنتیس ڈینگیو مرز کی تصدقی گئی مگر ڈینگیو مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کا اندازہ لگایا جارہا جس سے سفائی نظام کو بہتر بنانے کا ڈاکٹرز مشورہ دی رہے ڈینگیو مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کا اندازہ ڈینگیو مریضوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کا اندازہ لگایا جارہا بھائی کی خاطر بہن نے اپنی زندگی خربان کر دی اور چوبیس سالوں سے چھوٹے بچے کی مانند اس کی تیماداری کر رہے رکشہ بندن کے موقع پر اس بھائی بہن کی مصیبتوں کے بارے میں پروازتیوی کی خصوصی نش بستر تک کی محدود ہو کر رہنے والے اس بدنصیب کا نام رمیشے اور بیڑیاں بناتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مسرد بھری نظروں سے دیکھنے والی قاتون کا نام اندرا ہے اور یہ دونوں سگے بھائی بہنیں نظم آباد زلا جکران پلی منڈل ارگل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور رمیش انٹر تعلیم حاصل کرتے اوقات کھیتوں کے کام سے جانے پر کھیت میں حاصل کا شکار ہوا برقی شاک لگنے سے اس کے دونوں پاؤں سند ہو گئے تب سے رمیش بستر پر ہی مردے کی مانت اپنی زندگی گزار رہا اور آنکھوں کے سامنے زندہ لاش کی شکل میں دکھائی دیئے بیٹی کو دیکھ ماں باپ تڑپ رہے اور اسی غم میں ان دونوں کی جان چلی گئی اور تب سے اس بھائی کے بہن اندرا پرورش کر رہی اور ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے بھائی کی خدمت کر رہی اور وہ شادی کر کے چلے جانے پر چھوٹے بھائی کا پرسان حال کوئی نہ ہونے سے خودشادی کی خربانی دیتے ہوئے چوبیس سالوں سے اس کی تمارداری کر رہی اور تمام اساسیں فرخت کرتے ہوئے بھائی کے علاج کے لئے خرچ کروائی مگر اس کا علاج نہ ہو سکا اور بیڑیاں بناتے ہوئے اپنی خاندان کی گزر بسر کر رہی اور راکی تہوار آنے پر بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اور بیڑیاں بنانے پر بھی گزر بسر مشکل ہونے سے بھائی کے علاج کے لئے اہلے قیر حضرات کو تاؤن دینی کی درد مندانہ اپیل کر رہی نا پیر اندر تامڑ رمیش تامڑو 24 سامچரா لنا کرتاں کرانٹس ثمبر میلک کے لئے کھنڈا وڑی نڈمیرگی پہ اندی اینا لیوبل این پرشتیت اللہ وارٹر بیڑ்டு میدنے 248 لننچ چی پڑک کنڈ رکتا آسپٹல்லு بாம்பை عیدر آباد ایلی نங்கன اکڑی ایم گாலே دو اُن்னா س்தந்த அம்மி کھرچ بیٹ்டு نام کنڈ ڈاکٹர்ஸ் ایک்கڑیں گாது அந்தே اُن்டதி اینجப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப் یورین پائپு ان்தது پائپுலு مار چாلا அம்மானா یன் پேன்று मகு یککڑ یور لேரு மேம் இத்திரமே அக்காகு தம்மிடு தம்மிடுக்க அக்கன்னாட்லு تல்லி கடுக்கு لாகமேம் இத்திரமே உன்டத்து نام پہہسன் சாலों سے زمینو پر کاش்காரி کر رہے کسانوں کے مسائل کو اہداران فوراں حل کرے تلنگانہ زرات مزدور سنگم زلہ سیکریٹی پیدی ونکر چاملو کا بیان رنجل منڈل گندہ کورتی گاؤں کے کسانوں کو رائیتو بندو پاس بکت دینی تلنگانہ زرات مزدور سنگم زلہ کمیٹی کے تحت کلکٹر آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اس کے بعد متعلقہ اہدار کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر کمیٹی زلہ سیکریٹی پیدی ونکر چاملو نے کہا کہ 127 کسانوں کو ونتی سروی نمبر کاشتکاری زمین پر فصلے اگا رہے کسانوں کو پٹہ پاس بکس فوراں دینی کا اہداروں سے مطالبہ کیا اور پہسنٹ سالوں سے اس زمین پر کاشتکاری کرتے ہوئے زندگیا بسر کر رہے کسانوں کو اسی درمیانی ارسی میں وقف بوٹ کی زمین بتاتے ہوئے تنازی میں تبدیل کرنے پر سخت برہمی جتائی اور وقف بوٹ اپنی زمین کے نام سے دیے گئے گزیٹ نوٹفیکیشن کو منصوخ کرتے ہوئے زمینوں کے پٹہ داروں کو نئے پٹہ پاس بکس دینی کی اہداروں سے اپیل کی شہر کے اہم وہ مصروف سڑکوں کے دونوں جانب منمانی پارکنگ ٹرافک جام کا سبب منمانی پارکنگ پر کاروائی کی اشد ضرورت شہر کے بودھن روڈ کا شمار شہر کی اہم ترین وہ مصروف ترین سڑکوں میں ہوتا ہے اور اس سڑک پر چوبی سو گھنٹے ٹرافک کی آمدرت لگی رہتی ہے شہر کے بودھن روڈ پر بودھن بسٹینڈ وہ اطراف کے ہوتلز وہ موبائل شاپس کی منمانی پارکنگ نے اس سڑک کو مزید تنگ بنا دیا تھا جس پر ٹرافک پولیس نے خاص نظر جمعائی اور منمانی پارکنگ کے خلاف کڑے اخدامات مسلسل کیے جس سے وہاں ٹرافک کا مسئلہ کافی حد تک کے لیے ختم ہو چکا لیکن اسی سڑک پر بودھن بسٹینڈ سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقعے مسجد خلیل کے مخابل ہوتلز و پانشاپس کی اطراف سڑکوں پر بائیکوں کی منمانی پارکنگ اور نوجوانوں کے جمع ہو جانے سے سڑک سے گزرنے والوں کو سخت مشکلوں کا سامنا لاحق ہو گیا ہے کئی حاصلات ہو چکے اور ہر وقت حادثے کا خطرہ لاحق ہے اس مقام پر بھی ٹرافک پولیس کڑے اقدامات لیتے ہوئے ٹرافک بحال کرنے کی اشت ضرورت ہے اقدام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر کون کا اتیہ انمول اتیہ ہے کون کے اتیے صرف تیمتی انسانی جان بچائی جا سکتی ہے ہر کو اس کارے قیر میں حصہ لے سپیکر پوچرام خواتین وہ لڑکیوں پر جنسی ہرہ سانی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں بوکسو خانون کو سختی سے عمل میں لانے کے لیے مرکز حکومت کے نمائندے نے دیئے احکمات مجلیمان پر اہنے قدم ریاست کو سنہیرہ تلنگانہ بنانے کے مقصد سہی وزیر علاقے سیار عوام کی خواہشات کے مطابق اقتدار چلا رہے ہیں اس سار اس پی کو بہت جل کالیش سرم پانی سے لبریس کیا جائے گا ریاستی وزیر بیمولا غربہ کو میاری علاج دیا جانا ہی ڈاکٹروں کا اولین فریضہ مریضوں کو علاج سے محروم کرنے پر سخت اقدامات لیے جائیں گے زلہ کلیکٹر نے دیا انتبا تو یہ تھی خبروں کی تفسر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ